اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیٹس آف وومن انڈیا جورنگ ڈیفرنٹ پیریڈز چونکہ پیارے بچوں آپ کو پتا ہے ہم سٹرگل فار وومنز ایکویلٹی انڈیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں آج ہم سٹیٹس آف وومن انڈیا جورنگ ڈیفرنٹ پیریڈز پڑھیں گے یہاں ڈسکس کریں گے دیکھو پیارے بچوں ٹریڈیشنلی انڈیا یعنی اگر ہم روایتی طور پر دیکھیں گے یا اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وومنز تھے یعنی جو عورتیں تھیں اس وقت وہ انجوائی کرتی تھی بہت سارے رائٹس بہت سارے حقوق اس ٹائم وہ انجوائی کرتے تھے یعنی وہ رائٹ ایکویلٹی انجوائی کرتے تھے ان کو اس ٹائم برابری کا حق ملتا تھا یعنی رائٹ ٹو میٹ سیلیکشن ان کو وہاں پر یہ بھی رائٹ تھا کہ آپ اپنے لئے کوئی میٹ سیلیکٹ کر سکتے ہو یعنی رائٹ ٹو پراپرٹی ان کو مطلب پراپرٹی کا بھی رائٹ اس ٹائم تھا یعنی ریلیجیس رائٹس بھی تھے یعنی رائٹ ٹو ریمیری یعنی اگر کوئی دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی کر سکتے تھے تو یہ کچھ رائٹس تھے اگر ہم ٹریڈیشنل انڈیا کی بات کریں گے تو اس وقت کی جو عورتیں تھے وہ دیس ٹائپ اپرائٹس یعنی دیس ٹائپ اپرائٹس انجوائی کرتے تھے بسائیڈز دیر وائر نو سائچ پرابلم ایس چائلڈ میریج یعنی اس وقت کوئی پرابلم نہیں تھی چائلڈ میریج نہیں تھا یعنی پولینڈری نہیں تھی یعنی پھورسڈ میریج نہیں تھا یعنی پردہ سسٹم جو ہے یعنی دائوری سسٹم جو تھا ایٹسٹرہ ٹھیک تو مطلب وہ اچھے سے اس وقت وہ اپنی سوشل لائف اچھے سے گزارتے تھے اگر ہم ٹریڈیشنل انڈیا کی بات کریں گے اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں گے اگر ہم روایتی طور پر پرانے ہندوستان کے پرانے زمانے کی بات کریں گے لیکن ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں ان شارٹ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وومن انڈیا ہندوستان میں جو عورتیں ہیں جورنگ دا ویدک پیرڈ میں ویدک پیرڈ میں ان کو یہ سٹیٹس نہیں ملا ان کو یہ سٹیٹس نہیں ملا ویدک پیرڈ میں ویدک پیرڈ میں ان کو یہ اونریبول سٹیٹس جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جس کو ہم معزز سٹیٹس کہتے ہیں یا جس کو ہم باعزت سٹیٹس بولتے ہیں یہ پھر ان کو ویدک پیرڈ میں نہیں ملا یعنی یہ رائٹرز جو تھے یہ اس وقت پھر وہ انجائی نہیں کر پائے ٹھیک دیکھیں اس میں جو پہلا ہے وہ سٹیٹس آف وومن جورنگ برہمنک پیرڈ یعنی ہم اس میں یہ پڑھیں گے جو برہمنک پیرڈ ہے اس میں جو سٹیٹس آف وومن تھا وہ کیا تھا ٹھیک دیکھیں انڈس پیرڈ وومنز وائر کنسڈرڈ سیکنڈ کلاس سٹیزن ٹھیک اس پیرڈ میں کیا تھا جو برہمنک پیرڈ تھا اس وقت جو عورتیں تھیں ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز کنسڈر کیا جاتا تھا اور ان کے جو رائٹس تھے ان کے جو رائٹس کے that were denied that were denied یعنی ان کو مطلب اس ٹائم ان کے جو رائٹس تھے ان پر پابندی تھی ان کو برابری کا حقوق نہیں دیا جاتا تھا یعنی اس وقت وہ اچھے سے اپنے رائٹس انجوائی نہیں کر پا دے تھے ان کو پیچھے رکھا گیا تھا ان رائٹس کے حوالے سے ٹھیک اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو مطلب عورت نہیں تھی ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کہا جاتا تھا ٹھیک دیکھیں کیونکہ اس وقت بہت ساری رسٹکشنز امپوز کی گئی تھی عورتوں پر عورتوں پر اس ٹائم بہت ساری رسٹکشنز امپوز کی گئی تھی on the freedom of women یعنی ان کی آزادی پر some problems started creeping کچھ problems جو ہیں کچھ problems جو ہیں وہ ان کے لئے بہت مطلب بہت problem create مطلب ان کی کچھ problems جو ہیں مطلب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہم in the social field like child marriage came to be practiced یعنی اس وقت child marriage کا زمانہ تھا ٹھیک برہمنک پیلڈ میں کچھ عورتیں ایسی تھی بچپن میں ہی ان کی شادی ہوتی تھی بچپن میں ہی ان کی شادی ہوتی تھی یعنی widow جس کو ہم کہتے ہیں widow remarriage اس پہ بھی پابندی تھی was prohibited was prohibited یعنی اگر کوئی عورت مطلب ودوہ ہو جاتی تھی پھر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی اس کو یہ اجازت نہیں تھی اس پہ بھی پابندی تھی اس پہ بھی پابندی تھی یعنی education was totally denied to women مطلب عورتوں کو وہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی اگر ہم برہمنک پیرڈ کی بات کریں گے اگر ہم برہمنک پیرڈ کی بات کریں گے اور اس میں اس وقت ایک سسٹم چل رہا تھا یہاں پر ستھی سسٹم یعنی ایک عورت جو ہوتی تھی اس کا جو شوہر ہوتا تھا جب وہ مر جاتا تھا تب اس عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلنا پڑتا تھا اس کی چتا میں ٹھیک یہ اس وقت prevalent تھا یہ اس وقت prevalent تھا یہ اس وقت ان کے اوپر غالب کیا گیا تھا ان کے اوپر force کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ یہ سسٹم ماننا پڑے گا ٹھیک تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو stats of women during پرامینک پیرڈ تھا وہ اچھا نہیں تھا مہنی عورتوں کو اس ٹائم بہت ساری problems کو فیز کرنا پڑتا تھا ٹھیک دیکھیں اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے stats of women during medieval period اگر ہم medieval period کی بات کریں گے تو اس وقت میں جو عورتیں تھے ان کو کون سے stats ملتے تھے دیکھیں in this period اس period میں جو women جو ہیں وہ بہت ساری problems کو فیز فیز کرتے تھے یعنی ان کو بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا for example child marriage اس وقت بھی تھا برہمنک period میں بھی child marriage تھا اور medieval period جب آیا اس وقت بھی child marriage تھا یعنی بچپن میں ہی عورتوں لڑکیوں کی شادی کر دیتے تھے اس time یا ہم ایسا کہتے تھے prohibition of widow marriage یہ بھی اس time عام تھا جس طرح سے میں نے آپ کو کہا برہمنک period میں جو widow remarriage تھی that was prohibited اسی طرح سے medieval period میں بھی یہ widow remarriage جو تھا یہ prohibited تھا یعنی اس پر بھی پابندی تھی اس پر بھی اس حساب سے بھی ان کو deny کیا گیا تھا پیچھے رکھا گیا تھا یعنی ان کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یا practice of city system یہ بھی اس time تھا برہمنک period میں بھی practice of city system تھا اور medieval period میں بھی practice of city system تھا پردہ system میں بھی اس وقت ٹھیک however the position of muslim woman was slightly better اس کے علاوہ جو was slightly better وہ تھوڑی بہت بہت تھی than hindu woman اگر ہم hindu women عورتوں کا comparison کریں گے اس time جو مسلم عورت ان کے لئے کچھ مطلب ان کی جو position تھی یا ان کا جو status تھا وہ تھوڑا بہت بہت تھا وہ تھوڑا بہت بہت تھا as compared to hindu women یعنی کہ تھا مہر جب ان کی شادی ہوتی تھی ان کو مہر ملتا تھا اس لئے ہم کہتے ہیں اکنامک رائٹس وہ انجوائی کرتے تھے اس کی مثال ہم اس طرح سے دیں گے جو نور جہان تھی جو نور جہان تھی وہ ہمارے لئے best example ہے political rights یہ کچھ status تھے during medieval period اس اسی طرح سے اگر ہم status of women during british period کی بات کریں دیکھیں during the british period some substantial progress was achieved یعنی کچھ مضبوط progress دیکھنے کو ملی achieved ہو گئی in eliminating equal equal اس وقت کچھ ملتی تھی between men and women یعنی عورتیں اور مرد اور عورتیں جو تھی ان کو کچھ equality دیکھنے کو ملتی ہے in british period british period میں جو status up moment تھا اس میں کچھ progress دیکھنے کو ملی یعنی عورتیں جو تھی اور مرد جو تھے ان کے درمیان کچھ equality دیکھنے کو ملی کس میں so far as education is concerned اگر ہم education کی بات کریں اگر ہم employment کی بات کریں اگر ہم social rights کی بات کریں ان میں کچھ equality دیکھنے کو ملی between men and woman اسی طرح سے اس کے بعد کچھ اور چیزیں میں دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ اس سے سماجی برا کچھ اس وقت کچھ سماجی برائیں بھی چل رہی تھی یہ بھی destroy ہو گئی ان کو بھی ختم کیا گیا یہ ایک سوشل evil معنی جاتا تھا یہ سماجی برائی معنی جاتی تھی سوشل چائل معنی جاتی اس کو ختم کیا گیا سٹی سسٹم کو بھی ختم کیا گیا ویڈو ری میریج کو بھی ختم کیا گیا یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹیٹس دیکھنے کو ملی جو مرد اور عورت ہے ایڈوکیشن میں ان کو برابری مل گئی ایمپلائمنٹ میں بھی سوشل رائٹس میں بھی اور اسی طرح سے کچھ سوشل ایول تھے ان کو ختم کیا گیا ان میں چائلڈ میریج ایک سوشل ایول تھا اس کو بھی ختم کیا گیا سکتی سسٹم جو تھا وہ بھی ختم کیا گیا یعنی ویڈو ری میریج وز الاوڈ یعنی ایک عورت جب بیوہ ہوتی تھی ایک عورت جب اس کا شہور مر جاتا تھا تب اس کو اجازت دی گئی کہ اب دوبارہ سے شادی کر سکتے ہو اس کے بعد ہم دیکھیں جو سٹیٹس اف ومین ان 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 ایڈیو ایڈیو یعنی آزادی کے بید ہندوستان کی جو عورتیں تھے ان کا جو سٹیٹس تھا اس میں بہت زیادہ تبدیل آگئی اس میں بہت زیادہ پروگریس کر سکتی ہے ایڈیوکیشن میں بھی پارٹ سپیٹ کر سکتے ہے دوسرے لوگوں کی طرح یا مردوں کی طرح جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی کر سکتے ہیں سپورٹ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں پولٹکس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں آرٹ کلچر میں بھی حصہ لے سکتے ہیں سرویس سیکٹر جو ہے اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور سائنس اور تکنالوجی اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یعنی مطلب جو عورتیں ہیں دیکھیں جو کارن اسٹیوشن آپ انڈیا ہے وہ گارنٹی کرتا ہے جتنی بھی ساری ہندوستانی عورتیں ہیں ان کو ایکولٹی ملنی چاہے ٹھیک یعنی کون ایکولٹی آرٹیکل پورٹین یہ ہمیں آرٹیکل پورٹین بتاتا ہے اسی طرح سے کوئی دسکرمنیشن ہونی نہیں ہونی چاہے سٹیٹ سٹیٹ کے ذریعے کن پر عورتوں کے اوپر یہ ہمیں کون بتا دیتا ہے آرٹیکل پیپٹین اس کے علاوہ کچھ سپیشل پرویجن بھی دیئے گئے جو سٹیٹ نے تیار کی کن کے لیے عورتوں کے لیے اور ان کی بچوں کے لیے یہ ہمیں کون بتا دیتا ہے آرٹیکل پیپٹین تری اسی طرح سے رنونسز رنونسز پیکٹس رنونسز پیکٹس یعنی کچھ چیزیں ترق کی پیکٹس ڈیروگیٹی جو ہے ان کو حکارت سے دیکھا جاتا تھا ان کی توہین ہوتی تھی ان کو ہر وقت سوسائیٹی میں بری نظر سے دیکھا جاتا تھا یعنی ان کی جو ڈگنیٹی اس کو بحل کیا جائے اس کو بحل کرنے کے لیے آرٹیکل پیپٹین اے یہ دیا گیا یہ وہ کہتا ہے ان کی جو بای narratives برای بھر